ایک دن سینسا اکبر منتری بیربل کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں سکار کرنے جاتے ہیں لوٹے سمیں انہیں ایک کوہ نجر آتا ہے سب ہی کوہ کا پانی پیتے ہیں کوہ کو دیکھ کر ایک سپاہی بیربل جی سے ایک سوال پوچھتا ہے ایک سو فٹ گہرا کوہ ہے اس میں اسی فٹ کی ایک رسی بندی ہوئی ہے اس کوہ میں ایک آدمی گر جاتا ہے سوال یہ ہے وہ ہے آدمی بیس فٹ اوپر جو اسی فٹ کی رسی ہے اسے کیسے پکڑے گا بیربل جی کہتے ہیں ادھور سوال کا جواب کبھی سٹک نہیں ہوتا ہے یادی آدمی سو فٹ گہرے کوہ میں گرے گا تو وہ ہے مر جائے گا آپ نے سوال میں سوخا کوہ نہیں کہا ہے یعنی کوہ میں پانی بھرا ہوا ہے کوہ کی رسی میں بالٹی باندھ کر پانی نکالا جاتا ہے اس کوہ میں اسی فٹ کی رسی بندی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کوہ میں کم سے کم پچیس فٹ پانی جرور ہوگا وہ ہے آدمی اس کوہ کے پانی میں گرتے ہی اس اسی فٹ کی رسی کو آسانی سے پکڑ لے گا اور کوہ سے باہر آ جائے گا منتری بیربل جی آپ کا جواب صحیح ہے کسی نگر میں دو دوست رہا کرتے تھے ایک دوست اندھا تو دوسرا دوست لنگڑا تھا اندھا دوست اپنے لنگڑے دوست کو اپنے کندے پر بیٹھا لیتا اور لنگڑا دوست اپنے اندھے دوست کو آگے چلنے کا راستہ بتاتا تھا وہ اس طرح سے ہر جگہ آیا جایا کرتے تھے نگر میں دو برسے سے سوکھا پڑا ہوا تھا ایک دن بارس ہونے کی پوری سمبھاونا تھی منتری بیربل کے سجھاؤ سے سینسا اکور کے آدیس پر نگر کے سبھی کھیتوں میں میڑیں بنائی جاتی ہیں تاکہ بارس کا پانی کھیتوں میں جیادہ سمیہ تک بھرا رہے اور پانی کا سدو پیوگ ہو سکے پھر سبھی کھیتوں میں میڑیں بنا دی جاتی ہیں اس دن وہ دونوں دوست نگر کے باہر گئے ہوئے تھے انہیں لوٹنے میں رات ہو جاتی ہے انہیں اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا راستہ تیہ کرنا تھا توفان آنے کی بجے سے وہ کھیتوں سے جانے کا راستہ چنتے ہیں تاکہ گھر جلدی پہنچ سکیں پھر وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں گھر پہنچتے ہی تیج بارس شروع ہو جاتی ہے اگلے دن جب نگر کے لوگ کھیتوں میں دیکھنے جاتے ہیں تو انہیں کھیتوں کی میڑنے ٹوٹی نجر آتی ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں نے رات کو انہیں اندے لنگڑے کو جاتے ہوئے دیکھا تھا جرور انہوں نے یہ سب کیا ہے پھر انہیں سینسا کور کے دروار میں پیس کیے جاتا ہے نگر کے سب ہی لوگ کہتے ہیں جہاں پناہ انہیں کٹھوٹ سجا دی جائے تب اندہ آدمی کہتا ہے جہاں پناہ گلتی میری نہیں تھی راہ تو اس نے بتائی تھی اس لیے گلتی اس کی تھی یہ سنکر لنگڑا آدمی کہتا ہے گلتی میری نہیں تھی راہ میں نے دکھائی تھی لیکن میڑ اس نے ٹوڑی تھی سجا اسی کو دی جائے اس طرح سے وہ دونوں سب ہاں میں ایک دوسرے پر آروپ لگانے لگتے ہیں بیربل تم کیا کہتے ہو سجا کسے دی جانی چاہیے حضور گلتی تو ہوئی ہے اور یہ دونوں ہی اپنی گلتی نہیں مان رہے ہیں اس لیے حضور دونوں کو ایک ماہ کے لیے نگر میں انہیں الگ الگ کر دیا جائے ایک ماہ کے بعد دونوں کو سب ہاں میں پیس کیا جاتا ہے جہاں پنا گلتی میری تھی نہیں جہاں پنا گلتی میری تھی بیربل یہ کیسے ہوا حضور اوپر والے نے انہیں پہلے سے ہی سجا دے رکھی ہے یہ اپنی گلتی نہیں مان رہے تھے اس لیے میں نے انہیں ایک ماہ تک الگ کر کے ایک دوسرے کے پتی مہتوطہ کو جاگرت کیا تاکہ دوبارہ یہ دونوں بھوش میں ایسی گلتی نہ کریں موسیقی 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 موسیقی